اعوذ باللہ نشیدان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں شاہد محمود آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دلکش فیشن ٹیلر آج ہم آپ کو کالر بنانے کا بہترین طریقہ اور آسان طریقہ بتائیں گے اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری مزید ویڈیو آپ تک پہنچیں ناظرین چلتے ہیں کالر کی طرف سب سے پہلے کالر آپ شانٹی کر لیں گے شانٹی کرنے کے بعد کالر کی اچھے طریقے سیٹنگ کیونکہ کامپنی کی سیٹنگ تھوڑی سے مختلف ہوتی ہے کالر کو آپ اچھے طریقے سے سیٹ کر کے شانٹ لیں اس میں جو بھی کمی پیشی ہو وہ ادھر سے کینچی کے ساتھ آپ سیٹ کر سکتے ہیں جب آپ کینچی سے سیٹ کر لیں گے تو کالر پھر بہترین بنے گا کیونکہ اس کی سیٹنگ بہت ہی امدہ ہو جائے گی بین کی گلائی کریں اپنے اپنے طریقے سے بہت ہی بہترین طریقے سے تو یہ ہم نے کالر کو شانٹی کر لیا ہے اب کپڑے کو پڑی اس طریقے لگائیں اس طریقے لگانے کے بعد یہ اس طرح ہم کٹھے پیش چپکاتے ہیں یہ اس طریقے لگا کر پیش آپ اچھے طریقے سے چپکا لیں کپڑے کے ساتھ یہ آپ دوسرا پیش چپکائیں گے یہ دیکھیں گے ایک دوسرے سے اوپر نیچے نہ ہو یہ بہت ہی نفاست سے آپ یہ کام کریں گے پھر اس کی بونے چپکائیں گے اوپر ہم چپکانے کے بعد پھر ہم آپ اس طرح اس کپڑے کو فولڈ کر لیں گے فولڈ کرنے کے بعد یہ جو پیش ہے یہ الہیدہ کر لیں گے ہم الہیدہ کرنے کے بعد پھر جو نیچے والا کپڑا وہ ہمارے بین کے لیے کام آئے گا تو چلتے ہیں اب دیکھتے ہیں سلائی کر کے یہ کالر کا بین ہے بہت ہی آرام سے سلائی لگائیں پھر اس کو ٹکا لگا لیں ایک سینٹر میں سے پھر کالر کو سلائی کریں کالر کو سلائی کرنے کے بعد اس کو آرام رام سے بکرم سے نیچے آپ نے سلائی لگانی ہے بکرم کے اوپر سلائی نہ آئے بلکل بکرم سے نیچے جب نیچے سلائی لگے گی تو آپ کا کالر صحیح بنے گا اب شانٹی ماریں جو یہ جو مارجن آپ نے اتنا چھوڑنا ہے تاکہ کل کو کوئی کالر خراب نہ ہو چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لینے آپ نے بیچ میں سے پھر اس کے بعد کالر کو الٹانا ہے سیدھا کرنا ہے کینچی کی نوک سے اس کی نوکیں نکالنی ہیں بہت ہی پیارے طریقے سے بہت ہی خوبصورت نوکیں نکلتی ہیں تو نوکیں نکالنے کے بعد یہ بہت ہی پیارا طریقہ ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ بھی پریس لگائیں گے تھوڑی سی اس کے اوپر تاکہ ہمارا کالر بہت اچھے طریقے سے بن جائے یہ دیکھیں ناظرین ہم نے پریس لگا لی ہے اب سلائی لگاتے ہیں ہاو بھوٹ کی ہم سلائی لگاتے ہیں اس کے اوپر تاکہ بہترین ہمارا کالر تیار ہو آرام رام سے لگانی ہیں جلدی بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کی مشین دھاگا نہیں کاٹتی تو آپ جلدی بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے آرام رام سے لگائیں تاکہ ایک ہی سلائی میں آپ کا کام ہو جائے یہ دیکھیں ناظرین اب بالکل آرام سے آپ نے لگانی ہے ہاو بھوٹ کی سلائی یعنی کہ آدھے پیار کیسے سلائی بولتے ہیں اس میں زیادہ نفاست ہے اور زیادہ صفائی والا کام ہوتا ہے یہ خوبصورت بھی لگتی ہے جی ناظرین ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب سلائی لگ چکی ہے اب ہم اس کا یہ ایکسٹرا مارجن جو ہے اس کے کارٹ کا اسے ٹکا لگائیں گے سینٹر میں ٹکا لگانے کے بعد ہم بین اس کے ساتھ اٹیج کریں گے اب یہ ناظرین دیکھیں یہ بین اٹیج کر رہے ہیں ہم تو یہ اس طرح ہم بین لگا لیں گے اس کے ساتھ ہلکا ایک ایک بوٹ کی سلائی لگانی ہے بین جو اٹیج کرنا ہے پھر نیچے والا پیس ہم اٹیج کریں گے ابھی بہت ہی آسان طریقے سے گلائی دیتے ہوئے یہ دیکھیں ناظرین اب پورے بوٹ کی سلائی ہم نے لگانی ہے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت پسند آئے گی اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک بھی کر سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں جی ماشاءاللہ ناظرین دیکھیں اب کتنی پیاری لوگ آئی ہے ہمارے کالر کی کتنا خوبصورت کالر بنایا ہے صفائی سے اور نفاصت سے بنایا ہے ہمارا کالر اب ہم اس کی آخری سلائی لگائیں گے سلائی لگانے کے بعد پھر ہم اس کا مارجن جو کھٹائی کریں گے کالر جھوڑنے کے لیے والا مارجن ہوگا اسے ہم چھوڑیں گے آدھا انچ کے قریب یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت سلائی کتنا خوبصورت کالر بنایا ہے بہت ہی پیارا کالر جی ناظرین اگر ہماری ویڈیو آپ کو پساند آئی ہوتا ہے اسے لائک اور شیئر کریں اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہے ماشاءاللہ یہ ہمارا کالر بلکل تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ناظرین کتنی پیاری لوگ آئی ہے ماشاءاللہ بہترین کالر ہمارا بن گیا ہے یہ دیکھیں بہت اچھا ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ